یا فریدیا ہائر سکینڈری سکول کی طلبہ آپ کے سامنے جس عنوان پر لگوشائی کرنے جا رہی ہوں اس سے میری مراد منشیات کی لط یعنی دراغ ایڈکشن ہے پل بھر کا مزا زندگی بھر کی سزا یہ سزا نہ ہی صرف ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر پریبار اور یہاں تک کی سماج کو بھی دیتے ہیں نشے کی لط کو پورا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے انسان جسمانی طور پر ناتوان یعنی کمزور ہو جاتا ہے اس کا اصل انسان کے ہر حصے پر پڑتا ہے نشہ آج ایک فیشن بن چکا ہے اگر آج ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ اب نشہ کیوں کرتے ہیں یہاں پھر اس نشے میں کس طرح مقتلہ ہوئے تو ان کا جواب بڑے ہی شائران انداز میں ہوتا ہے پیتا تھا اس گرد سے کی جینا ہے چار دن پیتا تھا اس گرد سے کی جینا ہے چار دن مرنے کے انتظار نے پینا سکھا نشہ ایک ایسی لانت ہے جس نے ہزاروں ماں سے ان کی چراب چھین لیے ہزاروں گھروں کو اجار کر رکھ دیا ذہنی کیفیت اور روئے کو بدلنے کی صلاحیت رکھنے والے منشیات کا استعمال آج کے اس دور میں ایک نسلی مسئلہ بن چکا ہے جس کے باعث زندگی تھام سی چکی ہے نشہ کرنے والے افراد اللہ کے ناشکرے بندے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانیب دی گئے خوبصورت زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں نشہ و رشیہ فروف کرنے والا نہ صرف اس قوم کا دشمن ہے بلکہ اس کے ساتھ سار ان نوجوانوں کا بھی دشمن ہے جو انہیں نشے کے عادی بنا دیتے ہیں کیونکہ نوجوان مثل کو اس معاشرے کا مستقبی سمجھا جاتا ہے اور اگر مستقبی ہی اس نشے میں مطلع ہو گیا تو ممکن نہیں کہ وہ قوم ترقی کر سکے نشے کی لد جو جاری ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے میلے لگتے ہیں شمشانوں میں میلے لگتے ہیں شمشانوں میں آج اس کی تو کل اپنی باری ہے موسیقی 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 اور بریانی کے ساتھ ساتھ کئی لزیز آئیٹمز کا مزا لیچ لیے نسکیف، پیزا، سانڈوچ اور آئسکرین تھی دستیاب فود بلوم کیفے اور بارڈی کیو نزدیک ہائیٹے کارگوش، شانیمار گلاس ہاؤس، مالی پیت کشتبار